سورة قریش بسم اللہ الرحمن الرحیم لئیلا ف قریش ایلا فہم رہلت الشتائے والصیف فَلْيَابُدُوا رَبَّهَادَ الْبَيْتَ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوْئِمْ وَآَمَنَهُمْ مِنْ خَوْف قریش کیوں معنوس رکھنے کے لیے اللہ نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی رہلت الشتائے والصیف سفر کی سردیوں میں بھی اور گرمی میں بھی اس میں اشارہ ہو رہا ہے کہ جو ایسٹ ویسٹ ٹریڈ میں قریش کو منوپولی حاصل ہو گئی تھی پہلے یہ ٹریڈ تھی جو قوم سبا کے ہاتھ میں تھی جبکہ اروج کا دور تھا یمن کا تو ہوتا یہ تھا کہ ہندوستان سے اور جاوہ اور ملائیہ اور سماترہ اور بورنیو اور چین سے سارا جو سامان تجارت آتا تھا وہ یمن کے ساحل پر کیونکہ نہر سویس تو تھی نہیں اب ایک طرف وہ ہے فاریس ایک طرف ہے یورپ اور یورپ کو اور فارش کو ملانے والے کوئی کوئی آب نائر نہیں ہے پانی اور وہ راستہ جو ہے راؤن ڈی کیپ آف گوڈ ہوپ وہ تو چودہ سو اٹھانوے میں واسکونڈی گاما نے تلاش کیا ہے گویا کہ حضور کی بیشت کے آٹھ سو برس بعد اس وقت کیا شکل تھی کہ سارا یورپ کا سامان تجارت آیا تھا تھا فلسطین کے ساحل پر شام کے ساحل پر اور یہاں سے سارا مال آ کر اترتا تھا یہ یمن کے ساحل پر تو کچھ عرصے پہلے تک تو کوئی دو سو برس پہلے تک حضور سے یہ سارے تجارت یمنیوں کے ہاتھ میں تھی یمنی قافلے لے کر چلتے تھے یہاں سے اس مال کو لے گئے وہ وہاں تک شام تک پھر وہاں سے مال لے آئے اور یہ ایک طرح سے گویا کہ ایسٹ ان ویسٹ جو ٹریڈ تھی اس میں انہیں کی پوزیشن حاصل تھی پھر جب سین العام آیا ہے ان پر سلاب آیا ہے وہ تباہ و برباد ہو گئے تو پھر یہی ایسٹ ویسٹ ٹریڈ جو ہے یہ قریش کے ہاتھ میں آگئی اور ان کو خاص طور پر پروٹیکشن یہ حاصل تھی کہ چونکہ یہ خانہ کعبہ کے متولی تھے اور وہاں تمام قبیلوں کے مترکھے ہوئے تھے گویا کہ سب کے خدا ہوسٹیج تھے ان کے پاس لہذا ان کے قافلے پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا تھا کسی اور کا قافلہ بچ کے جانی سکتا اس قافلے کو لوٹتے تھے بدو اور اس کو یہ ہے کوئی حفاظت نہیں ہوتی تھی لیکن قریش کا قافلہ بدو دور رہتے تھے کہ یہ تو خانہ کعبہ کے متولی ہیں اور اگر ہم نے ان کا قافلہ لوٹا یہ ہمارا بچ اٹھا کے دیکھ دیں گے باہر وہ خانہ کعبہ سے اس لیے انہیں اس خانہ کعبہ کی وجہ سے وہ پوزیشن حاصل ہوئی کہ انہیں تونگری اور دولتمندی حاصل ہو گئی اور پھر یہ ایسا کرتے تھے سردیوں کے زمانے میں یہ اپنا چکر لگاتے تھے یمن کا اور گرمیوں کے زمانے میں جاتے تھے تو وہ سردیوں میں اور یہ چونکہ جو زیادہ تھنڈا علاقہ تھا وہ گرمیوں میں لیکن الاف قریش اس واسطے کے معنوس رکھا قریش کو الافہم رہنت الشتائی والسیف ان کے دلوں میں وہ الاف سے مراد کیا ہے کہ سفر جو ہے ان کا جارے کا اور گرمی کا اس سے ان کو گویا کہ معنوس کر دیا فَلْيَابُدُو رَبَّ حَازَرْ بَيْك پس انہیں پندگی کرنی چاہیے پرستش کرنی چاہیے اس گھر کے مالک کی اس گھر کے رب کی انہوں نے یہاں لاکہ تین سے اربط رکھ دیئے ہیں انہیں چاہیے تھا کہ خلوص اور اخلاص کے ساتھ جو اس گھر کا اصل مالک ہے جس کی توحید کے لیے یہ مرکز بنایا تھا ابراہیم نے ان کے جدد امجد نے اور کہا تھا کہ ربنا لیقیم السلاح تیری نماز قائم کرنے کے لیے میں نے یہ گھر بنایا ہے تو اس کو انہوں نے جو ہے اس کو متقدہ بنا دیا دنیا کے متقدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا ہم اس کے پاس ماہ ہے وہ پاس ماہ ہمارا تو کرنا یہ چاہیے تھا جس نے کہ انہیں تام پہنچایا اور بھوک سے نجات دی انہیں غزہ دی انہیں دولت دی اور ان کو عمل دے دیا ہے خوف سے کہ ان کے قافلوں کے اوپر کسی حملے کا خوف اور اندشہ نہیں ہوتا